ہلو فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ صحیح ہوں گے یہ ہمارا 2.5 کیوئے کا سنائیڈر کا ٹرانسفورمر ہے جو کی ہمارا فرنیس میں یوز ہو رہا ہے چلی آج اس کے کچھ کنیکسنس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ ہمارا مارشلنگ باکس جو کی یہ ابھی ہمارا کمیشننگ ہو رہا ہے اس کے انٹرنل وائرنگ کیا ہے کس طرح کیا ہوا ہے سب ہم دیکھ کے جانتے ہیں دیکھیں دوستو یہ اس کا کنٹرول پینل ہے مارشلنگ باکس کا جسی کہ یہاں ہمارا WTI OTI اور ہمارا کچھ کنٹرول کے ٹرمینلز دیے گئے ہیں اور یہ ہمارا سپیس ہیٹر ہے اور یہ ہمارا ایک ساکٹ ہے جس کو لے کے ہم مینٹیننس کے روپ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ OTI oil temperature indicator ہے جو ہمارا oil temperature اگر ہم لوگ extra oil temperature اگر ہو جاتا ہے کسی کارن کے وجہ سے load کے وجہ سے تو یہ ہمارا alarm اور پہلے تو یہ ہمارا alarm circuit on ہوگا پھر اس کے بعد tripping circuit on ہوگا ویسے ہی وائنڈنگ temperature ہے WTI یہ بھی ہمارا particular جتنے پہ ہم لوگ اس کو set کر سکتے ہیں خونے کے بعد وہ ہمارا first alarm دے گا اگر اس سمیں اگر ہم لوگ react نہیں کریں یا کچھ اور ہمارا temperature بڑھ گیا تو وہ ہم کو trip کروا دے گا ہمارا VCB کو یہ ہمارا 220 کا supply آ رہا ہے جس کے وجہ سے ہمارا LED light جلے گا اور ہمارا یہ socket کو ہمارا power آئے گا یہ سب اس کا کچھ terminals ہے جیسے one to اس کا ہو گیا 220 in اور اسی کے یہ 220 سے ہمارا heater بھی چلے گا یہ thermospace بھی چلے گا اور اس کا کچھ ڈائیگرام آپ دیکھتے ہیں جس سے آپ کو اور knowledge ہو جائے گا کچھ نینے ہی ہیں جس چونے جس کے کچھ جس سے آپ کو پیشنے اور دو ایک اور دو ہمارے جو 220 یا 230 وولٹ جو ہمارے کو آتا ہے 50 ہرس ڈورمل ہمارا جو ڈومیسٹک ہوتا ہے اس ٹیپ کا بھی چل جائے گا یہ تو ہمارا 220 ہو گیا ہمارے اس utility کے لئے اور ہمارے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارے looping جو کی گئی ہے یہ looping جو ہے یہ ہماری common جو VCB سے آ رہی ہے جو 110 ڈی سی بولٹ جو ہوتی ہے ہماری وہ ہے اور یہ 3 اور 4 3 اور 4 ہمارا ٹرمینل ہو گیا ہے ہمارا موگ موگ الارم موگ الارم یہ ہوتا ہے magnetic operated level gauge ہوتا ہے یہ اور یہ ہمارا جیسے بھی ہمارے conservator tank میں ابھی ہم آپ کو دکھا رہا ہے یہ جو conservator tank میں یہ جو موگ ہے یہ موگ ہمارا ابھی ہمارا اس temperature sorry temperature کہہ دیا ابھی ہمارا اس میں conservator میں oil نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ nc ہو کے رہے گا nc ہونے پر یہ ہمارا nc contacts یہاں پہ دکھائے گا جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا nc ہونے کے بعد یہ ہم کو trip indication یہ ہمارے VCB میں تھی یہ trip indication نہیں ہے یہ ایک alarm create کرتا ہے جس سے ہم کو nc indication ہونے پر ہمارا فتہ چل جاتا ہے کہ oil level ابھی کم ہے تو یہ ہمارا تین اور چار ہو گیا یہ موگ کے ہیں پھر اس کے بعد یہ پانچ اور چھے یہاں سے common آیا ہے اور یہ چھے ہو گیا ہمارا بکلز alarm کا جو ہمارا وہ alarm اگر oil level میں پریسر زیادہ ہو جاتا ہے تو alarm ہم کو create کرے گا اسی طرح پھر یہاں سے common گیا ہوا ہے اس طرح common ہر چیز میں loop ہو گیا ہے یہ ہے اس کا کچھ service diagram جو سنیڈر کے دوارہ ہم کو provide کیا گیا ہے اسی طرح یہ ہوا ہے اس میں ہمارا بکلز ریلے کا alarm ہے اور tripping circuit ہے پھر اس کے بعد پی آر بھی ایک ہے پی آر بھی ہوتا ہے pressure release valve اگر ہمارے transformer میں اگر pressure بڑھ جاتا ہے جو ہم لوگوں کا pressure ہے جسے heating کے وجہ سے یا کچھ وجہ سے ہمارا pressure release valve جو اوپر آپ دیکھ سکتی یہ pressure release valve یہ automatic یہ وہ open ہو جاتا ہے open ہونے کے بعد یہ ہم کو nc indication دے گا جس کے وجہ سے ہم کو اندر میں pressure release valve کا ہم کو nc point میں ہم کو alarm circuit بجے گا اسی طرح سے ہمارا دیکھیں یہاں پہ 11 اور 12 ہمارا جو دیا ہوا ہے oil temperature جسے ہم OTI بھی کہتے یہ ہمارا alarm ہے جیسے اسی طرح سے دیکھئے 11 اور 12 common ایک دے دیا گیا ہے 11 12 میں ہم کو دے دیا common ہر جگہ loop کیا گیا ہے اور اس کے وجہ سے یہ OTI OTI tripping ہو گیا یہ WTI WTI alarm ہو گیا یہ WTI یہ ہمارا 17 ہمارا 18 سترہ 18 ہمارا ہو گیا ہے WTI indication ہو گیا یہ اسی طرح سے کچھ ہمارا ہو ہے اور یہ ہمارا city کو city کو جا رہا جو internal transformer کے جو cities ہے جس کے وجہ سے ہمارا WTI یا OTI کام کرتا ہے وہ اس کے وجہ سے یہ اس کی وائرنگ ہے internal وائرنگ اور اس کا وائرنگ ہم اور کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ چاہیں تو یہ جتنی وائرنگ بھی ہو کی گئی ہیں اسے ہم چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری وائرنگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اسے ہم feeder کے دوارا بھی ہم آپ کو چیک کر کے ابھی دکھائیں گے جیسے کہ ابھی ہم لوگ feeder کے پاس چلیں گے اور یہ ہماری سیلٹر سے جو دی گئی ہے یہ ہیٹر کے لیے ہیٹر سوچ ہے جو ہم ہیٹر on اور off کیا گا سکتا ہے اس سے چیک ہے دوستو ابھی ہم لوگ VCV پینل کے ساتھ جاتے ہیں جو ہمارا 6.6 in ہوتا ہے جہاں سے دیکھیں دوستو یہ ہمارا VCV ہے جو transformer 2 کا ہے جس کا ابھی آپ کو مارسلنگ باکس دکھا رہے تھے یہ اسی کا پینل ہے اس کو ہم اگر اچھی طرح سے دیکھیں تو یہ ہمارا یہ ہمارا over current protection ہے جس میں ہم ہر طرح کی protection کو ہم لوگ under current, earth leakage, earth fault سب کچھ ہم لوگ parameter setting کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا master trip relay boucles relay, oti trip boucles trip, oti trip wti trip, boucles alarm wti alarm, oti alarm موگ alarm, سب کچھ ہم ہم کو یہی سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے alarm کو چھوڑ کے ہم لوگا trip یہ ہی سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور یہ ہمارا ہوگیا tnc switch یہ ہمارا ہوگیا local remote switch اور یہ ہمارا ہوگیا ammeter جسے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ t1 terminal t2 terminal kvr power factor اندر کی طرف بڑھتے ہیں اندر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ابھی ہمارا ابھی تو آج تو ہم لوگ صرف tripping circuit کے بارے میں ہم بات کریں گے اور بعد میں ہم اس کو ہر طرح کی آپ کو وائرنگز کے بارے میں بتائیں گے تو ابھی ہم لوگ tripping circuit کے بارے میں ایک نجر ڈال لگتا ہے دیکھئے دوستو جیسے کہ ابھی یہاں پہ emergency release نہیں ہے تو ہمارا tripping circuit healthy نہیں دکھا رہا ابھی ہم اس کو دیکھئے healthy آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا tripping circuit ابھی سب ہی healthy اور سب ok ہے تو دیکھئے ابھی ہم سب سے پہلے آپ کو ہم آپ کو close کر کے دکھائیں گے VC بھی ہمارا close ہوگا ہمارا VC بھی close ہو گیا اور sprint charge بھی ہو گیا تاکہ ہم لوگ پھر سے اس کو close کرنے کے پاس پھر automatic یہ charge ہوگا اور دیکھئے ہمارا سب پچھا بھی on سب سے پہلی بات ہمارا یہاں پہ terminals دیکھ لیں یہ ہمارا X3 terminal یہ ہمارا X2 terminal یہ X1 X3 میں یہ دونوں X3 اور یہ ہمارا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جانس اگر دیکھیں تو یہ ہمارا XT یہ ہمارا XC یہ X7 اور X6 اور X5 ہمارا جتنا بھی tripping circuit ہے ہمارا بھی گناہ اگر قدر وہ ٹریپ سرکٹ ہمارا ہیل دیا ہے اسی طرح سے بکرہ ہوا اسی طرح سے ابھی ہم اور کچھ ٹریپنگ بھی ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم لوگ ڈوٹی آئی ٹریپ ہم لوگ چیک کریں گے دیکھیں پھر سے ہم اس کو چارج کر رہے ہیں ڈوٹی آئی ٹریپ ہم لوگ چارج کیے اب دیکھیں اب ہم لوگ پھر سے ڈوٹی آئی ٹریپ مارتے ہیں دیکھیں دوستوں اب اوٹsei ٹریپ ہو گیا اوٹی آئی ٹریپ میں ہمورon indication بھοι ٹریپ آئے کا دیکھیں دیکھیں اے دیکھیں یہ جو ریڈ آ گیا یہ اوٹی آئی ٹریپ ہو گیا اب ہم اس کو آنے ٹریپ کریں گے اب ددر سے ہمکسٹر ٹریپ کو بھی آنے ٹریپ ہے ٹریپ ہالھی ہی ٹریپ startled ہم لوگ اسی طرح سے ڈیٹرائی ٹریپ ڈیٹرائی بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے پھر سے ہم لوگ اس کو چارج کر لیں گے چارج ہو گیا دیکھئے سپرنگ چارج ہو گیا اب ہم لوگ ڈبلوٹری ایٹرپ مارتے ہیں ڈبلوٹری ایٹرپ کے لئے ہم کو کامن میں پانچ لے لینا پڑے گا اس کے بعد ہمیں آٹ لینا پڑے گا دیکھئے آٹ کامنا دیکھئے ڈبلوٹری ایٹرپ ہو گیا دیکھیں WTI tripping ہو گیا اس کا ان لوگ reset کیے پھر ہم لوگ master trip کو reset کیے یہاں trip کا indication گیا master trip سے trip ہم لوگ reset کرتے ہیں یہاں کا trip کا indication بند ہو کے ہمارا trip circuit healthy ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم لوگ alarm کا بھی دیکھ لیتے ہیں alarm کا ہم لوگ کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ کو 5 common ہے 5 common کے ساتھ ہم لوگ alarm کا ہمارا بکلز alarm کا ہو جاتا ہے ہمارا x9 تو دیکھیں ہم لوگ 5 کے ساتھ common کر کے اگر x9 مارتے ہیں دیکھیں بکلز alarm ہو گیا ابھی اس لیے کچھ sound نہیں ہوا کیونکہ ہم لوگ ابھی VCV کو charge نہیں کیا تھا دیکھیں بکلز alarm کا رہا بکلز alarm ہو گیا اسی طرح دوستو ہمارا WTI OTI MOG alarm سب کچھ ہمارا اسی طرح control ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات دوستو جب بھی یہ سب کام کرے تو full protective اور full protection سے کریں تاکہ کوئی ہو ابھی تو ہمارے industry میں یہ بند ہے اور یہ یہاں پہ supply نہیں ہے اسی لیے ہم یہ testing آپ کو دکھا رہا تھا اور کچھ جاننے کے لیے آپ مجھے comment کر سکتے ہیں دوستو اور ایسے ہی ہم ہر طرح کی ویڈیو ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے اور دیکھتے رہے ہیں دوستو ہمارا یہ ویڈیو اور لائک کریں ویڈیو میں تو میں نیا نیا بنا رہا ہوں اتنا experience نہیں ہے بٹ آپ comment جیسے کریں گے اس حساب سے میں ویڈیو بنا دوں گا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آج کے لیے اتنا thank you